بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وموالہ ایک سوال پہنچا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا ایک سوال ہے امید ہے کہ داکر صاحب تفصیل ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ میں نیچے کچھ احادیث لکھ رہی ہوں جو صحیح اور حسن ہے اور علامہ الوانی رحمہ اللہ نے ان کا حکم تفصیل سے بیان کیا ہے مگر پاکستان کے ایک صاحب ہیں ابو محمد خرم شہزاد ان کی ایک کتاب ہے یہ کتاب مکتب اسلامیہ سے شائع ہوئی ہے اس کتاب میں انہوں نے شیخ الوانی کے کچھ صحیح احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس کتاب پر حافظ زبیر علی زائی اور بچیر احمد ربانی نے نظر سانی کی ہے اب اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کن کی بات کو صحیح مانا جائے کیا یہ احادیث یا ان کی کتاب میں جو احادیث ہیں وہ واقعی ضعیف ہیں اور پھر احادیث ہیں چند احادیث کی کچھ مثالیں بھیجی ہیں اور اس کے بعد تقریبا کہنے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے کل کی شرح السنہ کے درس میں جو احادیث بیان کی کہ جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو خاموش رہنا اس حادیث کو بھی ضعیف کہا گیا ہے صفحہ نمبر پچاس پر بعد کچھ احادیث کو انہوں نے اپنے فیس بک کے پیچ پر ضعیف کہا ہے اور پھر کچھ چند جس کتاب کے ذکر کیا ہے اس کتاب میں سے کچھ احادیث بھی بھی بھیانکہ یہ کتاب ہے انہوں نے اس کا امیج بھی لے کر بھیجا ہے الصحیفة في الاحادیث الضعیفة من سلسلة الاحادیث الصحیحة للالبانی علامہ البانی نے بعض احادیث کو سلسلة الصحیحة میں صحیح فرمایا اور ان صاحب نے اس کتاب میں تقریب پچاس احادیث سلسلة الصحیحة میں سے لے کر ان کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور بھی کچھ سوال پہلے موصول ہوئے تھے اس موضوع کے تعلق سے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے سنن کی تحقیق کی ہے اور شیخ زبر علیزی رحمہ اللہ نے بھی سنن کی تحقیق کی ہے علامہ البانی کے بعد اور ان کی تحقیق میں فرق نظر آیا ہے کہ بعض احادیث جن کو علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں شیخ زبر علیزی رحمہ اللہ ان کو ضعیف قرار دیتے ہیں تو اس معاملے میں کیا کرنا ہے کس کی بات کو سننا ہے کس کی بات کو نہیں سننا ہے اور کسی نے اتنا بھی کہہ دیا کہ دور حاضر کے محدد العصل جو ہیں وہ شیخ زبر علیزی رحمہ اللہ ہے تو ان کی جو تحقیق زیادہ معتبر ہے تو آیا دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کتاب ہے قصص حیفتو اور مصنف کون ہیں اور اس سے پہلے کہ میں یہ جواب دوں چند اہم باتیں کرتے ہیں جواب انشاءاللہ دیتے ہیں نمبر ایک علماء علم و فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے ہر زمانے میں علماء کے اپنا اپنا مقام ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضو عنہ واعد لہم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فيها ابدا ذالک الفوز العظیم سلو اٹو بات نمبر سو اور سلف الصالحین جو ہے وہ افضل الناس ہے جسا کہ اللہ تعالی کیا ربی عمرو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس خیر الناس قرنی ثم اللذین يلونهم ثم اللذین يلونهم یہ سیب بخاری کی روایت میں آیا ہے اور علماء جو ہے وہ متفاوت ہے اپر علم و فضیلت کے اعتبار سے بلکہ ایک ہی زمانے کے علماء بھی متفاوت ہوتے ہیں اگرچہ ان کا یعنی جو محدثین سب برابر نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی زمانے کے محدثین میں تفاوت ہوتا ہے اور یہ ہر زمانے میں ہوا ہے امام بحمد رحمہ اللہ اپنی زمانے کے یعنی سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے جو ان کے اقران تھے ان سے بھی ان کا جو درجہ تھا بلند تھا اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ امام محدثین نے فی عصر ہی اپنی زمانے کے سب سے بلعال محدث سمجھے جاتے تھے بلند تھے رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں دور حاضر میں علماء حمد ناصل البانی رحمہ اللہ جو ہے وہ علم الحدیث میں اپنے جتنی بھی دوسرے اقران ہیں یا دوسرے علماء ہیں سب سے ان کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہوئی ہے اور یہ میرے خواہد یہ کسی سے باتی مخفی نہیں ہے بات یہ یہ نہیں ہو رہی کہ کونسا عالم کس ملک میں رہتا ہے اور مائے فلا ملک میں تو اس لئے وہ عالم زیادہ بہتر ہے اللہ کے لئے اس تعصب سے باہر نکلیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اللہ تعالیٰ دین کے خود حفاظت کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس دین میں سے بعض جوانوں کو بعض علماء کو توفیق عطا فرماتا ہے جو اس علم کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرماتا ہے بات یہ نہیں ہو رہی کہ انڈیا کا علم ہے میں انڈیا کہوں تو مجھے ان سے زیادہ انس ہونا چاہیے یا ان کا زیادہ مقام بڑھانا چاہیے حد سے زیادہ نہیں انصاف کی بات ہے شیخ زبرعزی رحمہ اللہ پاکستان میں یہ پاکستان کا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حقیقت خوبہ سے پوش ڈال دیں اور صرف علاقائی یا زبان کے اعتبار سے ہم تعصب کرا سے اختیار کر کے نائنصافی کر بیٹھیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور دور حاضر میں محدث العصر بلا نزاع میں کہوں گا کسی وقت پر اختلاف نہیں ہے اہل علم محدثین اور کبار علماء کے انتفاق ہے کہ محدث العصر جب کہا جاتا ہے تو علامہ محمد عصر ابان رحمہ اللہ ہے اگرچہ یعنی ان کے زمانے میں شیخ مک بن حادی وادعی بھی تھے یمن کے اور شیخ ربیع بلاد بدخلی حفظ اللہ اور اسی طریقے سے کئی اور علماء ہیں مصر کے کئی علماء ہیں سعود عرب میں اور بھی علماء ہیں لیکن علم حدیث کے اب جب ہم رام لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ایک ہی نام آتا ہے باقی بھی اپنی جگہ پر علماء ہم نے یہ نہیں کہا کہ شیخ زبیر رضی عالم نہیں ہے یا شیخ مک بن حادی وادعی عالم نہیں ہے مگز نہیں نہیں وہ بھی علماء ہیں ان کا اپنا مقام اپنی حیثیت ہے دوسرے نمبر پر علماء البانی کا مقام علماء کے نزدیک میں صرف دو مثالہ ہم کے سامنے رکھتا ہوں جو کبار علماء میں سے جنہوں نے علماء البانی کے تعلق سے چند الفاظ کہی ہیں قضرت الشیخ العلماء عبدالعزب بن باز رحمہ اللہ ایک کیسٹ موجود ہے تبریت کبار علماء للعلبانی من تحمت الارجاء اس کیسٹ میں ان کے ایک کوٹنگ جو ہے وہ سامنے آئے شیخ بن باز رحمہ اللہ کہ کئی اقوال ہیں ان میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں سنیں ذرا غور سے سنیں شیخ بن باز رحمہ اللہ اپنے زمانے کے معروف عالم ہے میرے رکھئے ہیں کہ کوئی شخص نہیں جانتا شیخ بن باز کو اندھے رحمہ اللہ فرماتے ما رأیتو تحت اذیم السماء عالم بالحديث فی الاصر الحديث مثل علام محمد دا صنع البانی فرماتے ہیں اس آسمان کے نیچے میں علام محمد دا صنع البانی علم الحديث کے اعتبار سے فرماتے ہیں میں نے ایسا علم نہیں دیکھا ہے کور زمین پر اور یہ پوچھ گیا شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کہ مجدد القرن اس زمانے کے مجدد کون ہے آپ کے نزدیک فرماتے ہیں میرے نزدیک مجدد العصر جو ہے اس قرن کے اس زمانے جو مجدد ہیں وعلام محمد دا صنع البانی رحمہ اللہ ہے یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کے گواہی ہے اور یہی کافی ہے ہمارے لئے شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا فرماتے ہیں جو میں شیخ محمد دا صنع البانی محمد دا صنع البانی رحمہ اللہ کے تعلق سے جانتا ہوں اور جب ان ملاقاتیں ان سے ہوئے اگرچہ کم ملاقاتیں ہیں کہ وہ بہت حریص ہیں سنت پر عمل کرنے کے لئے اعبدت کے خلاف جنگ کرنے میں اور جب میں نے ان کے کچھ مؤلفات کو پڑھا ہے تصنیفات کو پڑھا ہے تو میں ان کے بارے میں یہی جانا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ ذُو عِلْمٍ جَمِّن فِي الْحَدِيثِ رَوَایتا وَدِرَایتا سبحان اللہ اور بہت غزیر اور جم کثیر علم والے علم الحديث کی تعلقسے روایتا ودرائتا وأن اللہ تعالق نفعه فيما كتبه كثيرا من الناس وبہستل لوگوكو وکی کتابوسے فہذا حاصل ہوا ہے من حیث العلم ومن حیث المنهاج والاتجاه الى علم الحديث اسے اعتبارسے وہای ثمارتو کبیتو للنسلمین وللہ الحمد اما من حیث التحقیقات العلم تالحديثیت فنہی کبھی موجود ہے تحقیق کی علمی تحديثوں کے کی تو اس کا کیا کہنا سبحان اللہ اور یہ تذکیات کی بار علم الالبانی کیسے بھی موجود ہے اور صحاب ویب سائل پر بھی موجود ہے کئی علماء کے قول میں سے میں نے صرف یہ کوٹ کیا ہے شبکت السبحان السلفیہ تیسے نمبر پر کیا علامہ الالبانی کے تحقیق کی مخالفت کی جا سکتی ہے یا چلنج کیا جا سکتا ہے یہ بالکل کیا جا سکتا ہے معصوم نہیں ہے رحمہ اللہ عالم ہے مشتہد عالم ہے اور غلطی کا امکان ہوتا ہے لیکن علم سے اور عدب سے جس نے تحقیق کرنی ہے دیکھیں محدثین العلماء نے کوئی چیز چھپا کی نہیں گئے ہم سے کھلا میدان ہے اور اس میدان میں اصول ضوابط قواعد سب موجود ہیں جو بھی میدان میں آنا چاہتا ہے ضرور آئے لیکن اپنی طرف سے اپنے جیب سے کوئی قائدہ قانون نہ نکالے جو قوانین محدثین نے سلف نے اس زمانے سے لے کہ آج تک جو قوانین اور اصول موجود ہیں جو قواعد موجود ہیں آئے بلکہ میں سمجھتے کہ ایک کھلا سا مندر ہے جس کے تہے میں بہت ساری ہیرے ہیں مجوہرات ہیں جو بھی غوطہ لگا سکتا ہے لگائے اور نکالے جو نکالنا چاہتا ہے علماء نے کوئی کسی سے کوئی چھپا ہے علماء علماء نے علماء کے علم کو دیکھ لیں کوئی چھپا ہوا ہے قبر پر ساتھ لے کے گئے ہیں نہیں موجود ہے ہمارے گھروں میں موبائلز میں ہر جگہ پہ اسانی اور موجود ہے سب کے سامنے موجود ہے اور قواعد محدثین کے موجود ہیں کسی سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے لیکن علم سے اور عدب سے علم سے مراد محدثین کے اصولہ کے مطابق و مخالف نہ ہو یہ علم ہے اور عدب سے مراد یہ ہے کہ ان کی تحقیق میں غلطی کی وجہ سے ان کی علم مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وانا ہی ان کی وجہ سے ان کے توقید کا نشانہ بنایا جائے گا مجھتے علم غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا ہے سبحان اللہ اللہ تعالی کا فرمان وفوق كل ذی علم علیم اور معروف قائدہ کا مطابق من علم حجت علم لم يعلم یہ قائدہ معروف ہے بلک علامہ البانی نے خود اپنی زندگی میں اپنی بعض احديث کے تحقیق سے وجوئے کیا ہے اور آج دول جلدوں میں موجود ہے علامہ البانی نے بعض سیح احديث کو ضعیف قرار دیتا کہ یہ ضعیف ہے پھر مزید تحقیق کرنے کے بعد اپنے اس تضعیف سے وجوئے کر کے صحیح ثابت کر دیا اور اس کے برعکس بھی کتابی دو جلدیں میرے پاس بھی موجود ہیں اور جس نے دیکھنے آکے دیکھ لیں تو علامہ البانی نے خود اپنی تحقیق کی مخالفت کی ہے تو انہیں راستہ بند نہیں کیا کہ علامہ البانی نے کہہ دے تو بس یہی قانون ہے آسمان سے قانون اترا ہے اب کوئی چلنج نہیں کر سکتے کس لئے نہیں کہا یہ بات چوتھے نمبر پہ کیا کبار محدثین کے احادیث کے تحقیق کی مخالفت کی جا سکتی ہے یعنی متقدمین جو محدثین ہیں امام ترمیدی میں نے کہا سنن کی تحقیق علامہ البانی نے کی ہے بعض احادیث کو امام ترمیدی فرماتے ہیں صحیح علامہ البانی کے تضعیف ہے کیا اسے کیا جا سکتا ہے یا جو متقدمین کہے کے گئے ہیں وہ دین بن چکا ہے اب وہ تبدیل نہیں ہو سکتا اس کا جواب جو ہے شیخ مجبی ابن عد الوادعی رحیمہ اللہ میں نے پیارے انداز میں دیتے ہیں ایک کتاب اس کا ذکر میں کروں گا جواب میں ایک کتابی کافی ہے القول الحسن في کشف شبهات في کشف شبهات نحول احتجاد بحديث الحسن القول الحسن کتاب ہے اس کتاب کے مصنف شیخ احمد ابو العینین ہے اور اس کے جو نزر صانی ہے اور تقریض ہے شیخ مبین بیم بیاد بوادعی رحمه اللہ نکی ہے شیخ مبین بلنکی ہے صفر نبر چیمہ فرماتے ہیں حديث کی تصحیح والتحسین کے تعلق سے جو متأخرین نکی ہے متقدمین کے خلاف لوگ اس معامل میں تین قسم کے ہیں پہلے قسم جو متأخرین علماء متأخرین سے مراجعباد میں آئے ہیں متقدمین کے جو متأخرین متأخرین علماء کے سارے جو بھی جد و جہد ہے علم حديث کے تعلق سے سب کا انکار کر دیتے ہیں شیخ صفر نبر بلکو غلط ہے اللہ تعالیٰ کی پیار پیامر رسول اللہ نے فرمایا لا تزار طائفت من امتی على الحق ظاہرین لا يضورهم من خالفهم ولا من خذلهم حتی يأثیهم امرواہ وهم على ذلك قائمت رہے گی جو مخالفت کریں گے وہاں کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے تو کس چیز پر قائم رہیں گی سبحان اللہ حق حق پر ہوگی تو ظاہر ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے متقدمین میں سے متأخرین میں بھی ایسے علماء ہوں گے جو اس کی تصحیح کریں گے تاکہ حق باقی رہے اصل بات یہ ہے کہ حق قائم رہنا چاہیے کسی علم کی غلطی اگر اہل حدیث میں سے اہل سنت میں سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی غلطی کو مانا نہیں جائے گا بلکہ غلطی کا انکار کہے گے کہ غلط ہے اور اس کی غلطی پر اس کے بات کو نہیں مانا جائے گا تاکہ حق باقی رہے اگر ہم علماء کی آگے کرتے جائیں اور علماء کی یعنی صرف شرف کو دیکھ کر ان کی جگہ کو دیکھ کر ان کا مقام کو دیکھ کر ان کی ہر غلط بات بھی ماننا شروع کر دیں تو دیمت کے کیا باقی بجے گا حق کہاں جائے گا تو تعظیم حق کی کی جاتی ہے اشخاص کی نہیں کی جاتی اشخاص کی تعظیم تبعاً للحق حق کے بعد ہوتی ہے حق سے پہلے نہیں ہوتی دوسری قسم کے لوگ شیخ ملک بن مہدباد رحمہ اللہ جو متقدمین اور متاخرین میں کوئی فرق نہیں جانتے اگر کوئی اختلاف ہو جائے متقدم متاخرین کا تو کوئی فرق نہیں جانتے مثال کے طور پر کہ کہتے ہیں ابو حاتم الرازی اور امام بخار امام احمد رحمہ اللہ اگر وہ یہ کہہ دیں جزم کے ساتھ کے حدث صحیح نہیں ہے کسی صورت میں اور کوئی دور حاضر میں کوئی شخص آگے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور اس کے بہت سارے طورق جمع کر لیتا ہے جس میں شاد بھی ہے منکر بھی ہے و ضعیف جدن بھی ہے اور کہتا ہے کہ میں نے طورق جمع کر کے اب یہ حدیث جو ہے جسے امام رازی نے امام بخار امام احمد محمد رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں ضعیف ہے تو کوئی شخص بعد میں آکے منکر اور شاد اور اس طرح سے ضعیف جدن طورق جمع کر کے کہتے ہیں حسن لی غیر ہی ہے کچھ ایسا فرماتے ہیں یہ بات غلط ہے یہ درست نہیں ہے تیسر قسم کے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر برہا دیتے ہیں نہ تو متاخرین کے متقدمین کے ساتھ برابر جوڑ دیتے ہیں اور نہ ہی متاخرین کے علوم کا انکار کرتے ہیں اور امام بخاری امام حضر حجر کے قول سے یعنی ٹکراتے نہیں ہیں نہ تعارض کرتے ہیں کہ امام بخاری نے جو کہا ہے اب امام جو اب الحجر عسقلانی ہے دونوں کے قول میں تعارض ہیں تعارض کی بات نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی امام حبیر حنبل کے قول کو امام شیخ حسین حتیمہ کے قول سے تعارض کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی امام ذہبی اور امام ابزر عبد حاتم الرازیین کہ قول کو آپس میں تضاد کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو متقدمین علماء بڑے پیاری بات ہے متقدمین علماء جیسے کہ یحیٰ بن سعید القطان یحیٰ بن معین امام احمد اور علی بن المدین اور امام بخاری امام ابی حاتم امام ابی حاتم اور ابی زرعہ فرماتے ہیں کہ محدد کے حدیث کو جو ہے یاد کر لیتے ہیں حفظ کر لیتے ہیں اور کتنی اپنے شیخوں سے روایت کی یہ بھی جانتے ہیں اور کتنی ان کے جو تلویز جو طلاب ہیں اس شیخ سے اس روایت کو کس کس نے روایت کی یہ بھی جانتے ہیں اور پھر اکثر اور اوقات یہ بھی آپ سنتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ هذا الحدیث ليس فی اصول فلان کہ فلان کے اصول میں یہ حدیث نہیں ہے کیوں؟ کہ نہ اس کو شاگرد کے پاس ہے نہ استاد کے پاس نہ اسے روایت کی کیوں اس کے اصول میں سے نہیں ہے وطارثاً یا قلون هذا الحدیث میں اسمعوا فلان من فلان کہ فلان اس حدیث کو فلان سے سنے ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے دین کی حفاظت کی ہے انہوں نے سنے کی خدمت کی ہے ایسی خدمت کی ہے جس کی کوئی مثال ہوئی نہیں سکتی اس کے کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ ان کو رضای خیر عطا فرمائے تو یہ اللہ مجبل رحمہ اللہ کے چند الفاظ تھے اس تعلق سے پانچے نمبر پہ حدیث کی تحقیق کی دو قسمی ہے حدیث کی تحقیق تصحیر تضعیف میں اختلاف جو ہے اس کی دو قسمی ہے ایک اختلاف معتبر ہے تو یہ وہ اختلاف ہے جو محدثین کی اصول قواعد کے مطابق کے مخالف نہیں ہے دوسرا اس کے برعکس غیر معتبر ہے جو محدثین کی اصول اور جو قواعد ہیں ان کے خلاف ہے جیسا کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاسْأَوْلُ أَهْلَ ذِكْرِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اپنے اصول ہیں انہوں نے ایسے تو ایسا ہی بخاری نہیں لے کی نا وہ سب سے جو علماء فرماتے ہیں مضبوط اور قوی اصول ہیں محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ کے اصول ہیں پھر امام مسلم کے پھر بعد میں جو دیگر محدثین ہیں تو ان اصولوں کو جمع کر کے اور جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق جو بھی بات کرنا چاہتا ہے یا کسی روایت کی تحقیق میں نظر سانے کر کے کوئی نئے حکم دینا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے پانچے نمبر پہ یہ کتاب الصحیفة فی الاحدیث الضعیفة من سلسلت الاحدیث الصحیف الاربانی کتاب کیسے ہے ورکیا اس میں احدیث کی تضعیف کہ جو اصول اپنائے گئے ہیں وہ درست ہیں یا نہیں آیا دیکھتے ہیں یہ کتاب کیسی ہے اس کا تعارف خود شیخ زبیر علی زیر رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تقرید نظر سانے کرتے ہوئے اس کے صفحہ نمبر سات میں کیونکہ اس میں نے جس نے سوال کیا ہے کچھ یہ ان کی طرف سے یہ تھی ہے جو آپ فوٹو کابیس دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے آیا ہے صفحہ نمبر سات میں لکھا ہے تعارف الصحیفة شیخ زبیر علیہ الرحمہ اللہ نے اس صحیفة کا تعارف خود لکھا کہ یہ ہے کیا اس کے اندر کیا ہے اس میں صفحہ نمبر آٹھ میں جو موضوع جو شاہد وہ بتاتا ہوں فرماتے ہیں ہمارے دوست جناب ابو محمد خرم شہزاد صاحب نے اپنی استعاعت کے مطابق شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسل صحیح کا متعلق کیا تو کئی روایات کو تحقیق کے بعد ضعیف پایا جن میں سے پچاس روایتیں اس مجموعے میں پیش خدمت ہیں راویوں پر کلام وغیرہ میں ان سے بعض مقامات پر اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ الصحیف والحديث ضعیف میں مذکورت تمام روایات اپنے تمام شواہد ومتابعات کے ساتھ ضعیف ہی ہیں اور انہیں صحیح یا حسن قرار دینا غلط ہے بعض لوگ ضعیف پلس ضعیف کے اصول اور جمع تفریق کے ذریعے سے بعض روایات کو حسن لی غیری قرار دیتے ہیں لیکن حافظ ابن حزم اس اصول کے سخت خلاف تھے بلکن زرکشی نے ابن حزم سے نقل کیا وَلُو بَلَغَتْ تُرُقُ الضَعِفِ أَلْفًا لَا يَقْوَى اور اگر ضعیف روایت کی ہزار سندیں ہی ہوں تو اس سے روایت قوی نہیں ہوتی انکتہ علی زرکشی صفر مر ایک سو چار آگے لکھتے ہیں اگرچہ زرکشی نے اس سے شاد اور مردود کہا ہے لیکن انصاف یہ ہے کہ یہی قور راجح اور صحیح ہے الاخر ہی پتہ چلی وجہ کیا ہے کیا راز کی بات ہے اس کتاب میں جس کا مجھے خلص چاہتا ہے وہی بات ہوئی ہے یعنی کتاب دیکھنے سے پہلے اور اس کی تحقیق کرنے سے پہلے اور جواب بنانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں نے کہا ہے ممکن ہے کہ کیونکہ اس کتاب کی تقریض جو ہے نظر سانی شخصوبر علی زیر رحمہ اللہ نے کی ہے تو شاید اس اصول اور اس قائد ایک بنیاد پر کی ہے جو شخصوبر علی رحمہ اللہ اپناتے تھے اور ان کے یعنی انہیں بعض محدثین جو جمہور محدثین ان کے خلاف ایک بعض اصول بنانے سے ایک اصول یہ ہے کہ حدیث حسن لغیر ہی کا انکار کرتے ہیں حدیث حسن لغیر ہی کا مکمل انکار کرتے ہیں کہ جو حدیث سند ان ضعیف ہے تو ضعیف ہے بس اب یا ضعیف سند کسی اور ضعیف سند کے ساتھ مل کر صحیح نہیں ہو سکتے کبھی کسی صورت میں بھی حدیث حدیث حسن لغیر ہی کون سے حدیث ہوتی ہے حسن لغیر ہی کیوں کہا جاتا ہے یاد رکھیں بات کو آسان کرنے کے لئے حدیث کے دو حصے متن ہے اور سند ہے متن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومن السلام کا قول ہے فعل ہے تقریر ہے یا وصف ہے یہ قول ہمیں کیسے پہنچائیں ہم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومن اسerstو سے کچھ نا سنی ہے حدیث ہمیں ملی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیومن اسerstو سے صحابی نے سنی ہے صحابی سے ان کے شاگرد نے پھر کرتے کرتے جو مصنفِ کتاب کا اس نے سنی ہے اپنے استاد سے مہم بخاری نے اپنے استاد سے اپنے استاد سے اس طرقے سے سند جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوانی صلی اللہ علیہ وسلم تا تو مطلع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوانی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول فعل تقریر یا وصفے اور جو سند ہے حدیث کا وہ حصہ ہے جس کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیوانی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث ملی ہے یہ وہ سند ہے اب اس سند میں جو راوی ہیں مختلف قسم کے لوگ ہیں ان میں سے جوٹ بولنے والے بھی ہیں ان میں سے کسی پر بعض کا جوٹ کی تحمت بھی ہے بعض مجہول بھی ہیں بعض کا حافظہ بھی کمزور ہے بعض کا یعنی ملقات نہیں ہے راوی سے انققاء ہے اور بعض ان کے برعکس فقات ہیں سچے ہیں جوٹ سے بالکل دور ہیں اور اس طریقے سے محروف ہیں مجہول نہیں ہیں اور فقہ ہیں حافظہ قوی ہے ان کا الاخرہ ہے اور سنہ میں کوئی انققاء نہیں ہے شگرد اپنے شیخ سے براہ راست بیان کر رہا ہے اس طریقے سے اور بعض مدلس بھی ہیں کہ اپنے شیخ سے وہ بات بیان کرنا جو سنے نہیں ہے اسے مدلس بھی کہتے ہیں اچھا اب حدیث صحیح کی پانچ شرطیں ہیں صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے جو پانچ شرطیں ہو العدل التام الضبط متصل سند کے ساتھ جو روایت بیان کرتا ہے بغیر شدود بغیر علیت و قادحہ کے یہ روایت صحیح ہے فقہ یعنی عدل تام الضبط یعنی اس کا حافظہ چوٹی کا ہے حفظ اس کے چاہے کتابی شکل میں چاہے اس کا حافظہ جو ہے چوٹی کا حافظہ ہے اور عدل ہے متقی ہے پرہزگار ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے سچ بولنے والا ہے اور پوری سند میں مصنف سے لے کے صحابی تک صحابی تو ثقہ صحابے پر بات نہیں کی جاتی ہے اجوائے محدثین کا کہ صحابی سارے ثقہ صحابہ سارے ثقات ہیں ان سے پہلے جو ہیں سارے تو سب مصنف سے لے کے صحابی تک جتنی بھی سند میں لوگ ہیں سب جو ہیں وہ عدل تام الضبط پوری سند میں ٹھیک ہے نا اور اس میں شدود اور علاق قادحہ بنیونے چاہے یہ صحیح ہے اچھا اگر حافظہ کسی کا تھوڑا سا کم ہے تو پھر یہ حدیث صحیح کے درجے سے اتر کر حسن کے درجے پہ آ جاتی ہے حسن کی شرطیں وہیں جو صحیح کی ہیں فرق اس میں ہیں صرف حافظہ میں تھوڑا سا کم ہے جو تام الضبط ہے اور جو تھوڑا سا ضبط اس کا جو ہے حافظہ جو ہے تھوڑا کم ہے یہ حسن ہے ضعیف جن میں ان میں سے کوئی شرط بھی مکمل نہ ہو ضعیف ہے اچھا ضعیف جو ہے اگر راوی قذاب ہے یا متحم بالکذب ہے یہ جو سند ہے جو روایت ہے یہ ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے سمجھ لیں کیوں کیونکہ راوی گواہ ہوتا ہے نا جب گواہی جو اٹھائے تو گواہی کی چیز کی تو گواہی موجود ہی نہیں ہے نا تو جس سند میں قذاب یا متحم بالکذب بالکذب راوی ہو اس کا وجود ہی نہیں ہے واضح ہے جس سند میں قذاب راوی نہ ہو متحم بالکذب جس پر جوٹ کی تحمد ہے حدیث پر جوٹ تو نہیں بولتا جوٹ کی تحمد اس کے اوپر نہیں ہے ترداب رائے وہ ہے جو حدیث میں جوٹ بولتا ہے متحم بالکل وہ ہے متروک جسے کہتے ہیں جو حدیث میں جوٹ تو نہیں بولتا لیکن دو از مار زندگ میں جوٹ بولتا ہے اس کی روایت میں نہیں لی منکر روایت ہے اور جوٹے کی روایت موضوع روایت ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہو حافظہ کمزور ہے مقعبہ السند ہے مرسل ہے جتنی واقعی چیزیں ہیں اگر ایک سند میں ایک غرف پایا جاتا ہے ان دو کو علاوہ بار بار میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہو تو سند ہے ہی نہیں نا ان کے علاوہ اگر سند میں ایک سند اس میں ایک ضعیف راوی حافظہ کمزور ہو گئے دوسرے میں مجہول ہے تیسرے میں صحابی نہیں ہے تابعی اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلح سے براہ راست روایت کرتا ہے مرسل ہے سب ضعیف ہیں الگ الگ سب ضعیف ہیں اچھے سب کو جمع کیا جائے تو پہلی کا دوسری نے ختم کیا دوسری کا تیسرے نے ختم کر دیا کیونکہ تیسری میں صحابی کا نام نہیں ہے پہلی میں صحابی کا نام ہے دوسری میں حافظہ کمزور ہے تیسری میں حافظہ کمزور کسی کا نہیں ہے سیکھنے نا اس طرح سے جس کا انقطاع ہے وہ دوسری نے پورا کر دیا انقطاع نہیں ہے تو یہ حدیث اس سب ضعیف 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 کو ملا کر اگر آپ ساتھ رکھ دیتے ہیں یہ حسن لغیرہی کہلاتی ہے حسن لغیرہی اور یہ جہور محدثین کے نزدیک قابل اعتبار ہے قابل حجت ہے صحیح سمجھے جاتی ہے یہ قاعدہ بھی صحیح ہے اچھا اب ذرا دیکھیں اس کتاب کے اصول کس بنیاد پہ ہیں حسن لغیرہی کے انکار کے بنیاد پہ ہیں ابھی میں نے کہا ہے اگر صحیح اصول کے بنیاد پر کوئی بھی کسی صحیح حدیث پر یہ تحقیق کسی حدیث کی تحقیق کرتا ہے جو کوئی محدث اسی صحیح کے کہتا ہے اس سے پہلے پھر یہ بعد میں آنے والا اس کے تحقیق کرتا ہے اس حدیث کی اور پھر یہ فیصل کرتا ہے کہ یہ ضعیف ہے شرط کیا ہے محدثین کے اصول مطابق ہے یا مخالف ہو مطابق ہو اگر اپنے اصول لے کے آتے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور یہی بات ہے دیکھیں ابھی شیخ زبیر اللہ زی رحمه اللہ بلک زرکشین ابن حزم سینقل کیا ہے ولو بلغت طرق ضعیفی ألفا لا يقوی زرکشین ابن حزم بات بودی سنادے تو میں زرکشن اکاها کیا ہے زرکشین مکمل عبارت وشذ ابن حزم عن الجمهوری فقال وشذ ابن حزم عن الجمهوری فقال فقال ولو بلغت طرق ضعیفی ألفا لا يقوی ولا يزید انضمام انضمام الضعیفی الى الضعیفی إلا ضعفا یہ مکمل عبارت مکمل عبارت امام بن حزم رحمه اللہ مکمل عبارت کون سی ہوتی ہے احد جب سب جمع ہو جاتے ہیں جن میں آقلوق گن ہی نہیں سکتے متواتر ہو جاتی ہے تو زرکشین فرما رہے ہیں کہ یہ امام ابن حزم کے یہ جو بات ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ ضعیف اس کا ضعیف جو ہے اگر مراجعہ تو ضعف بڑھ جاتا ہے منجبیر نہیں ہوتا یہ ان کی بات مردود ہے کیوں؟ کیونکہ حیات الاجتماعیت کی اپنی ایک مقام اپنی حیثیت ہے جب جمع کی جاتے ہیں وہ آیات کو اس کا اپنی ایک مقام بن جاتا ہے جیسا ایک متواتر کو دیکھ لیں آپ احاد نا احاد نا ایک متواتر کہاں سے آئے گی تو اصل تو احاد سے متواتر بنتی ہے نا اسی طریقے سے اگر احادیث کو جمع کیا جائے ضعیف کو ضعیف سے جمع کیا جائے تو وہ حسن لغیری کا درجہ پاس سکتی ہے و پھر حافظ زبیر علیہ الرحیم اللہ فرماتے ہیں حسن لغیری کے مسئلے پر عمر بن عبدالنوع بن سلیم کی کتاب الحسن المجموع الطرق الحسن المجموع الطرق في مزان الاحتجاج بے متقنون و تأخیرین بہت مفید ہے ایک کتاب کا نام لیا و لسے عالم کا نام لیا اس کے آگے ایک تعالیق سے بات کرتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حدیث کی تضعیف جس اصول کو اپنایا گیا وہ حدیث حسن لغیری کا رد ہے پورنٹ نمبر چھے حدیث حسن لغیری کے تعلق سے صحیح قول کیا ہے کہ یہ معتبر ہے قابل حجت ہے یا نہیں ہے مقبول ہے یا مردود ہے آئیت دیکھتے ہیں اس کا جواب اس کتاب میں موجود ہے قول الحسن جیسے میں نے کہا ہے یہ کتاب ہے اس کو صنف شیخ احمد ابو العینین اور اس کتاب کے نظر ثانی جو ہے تقریج ہوئے محدث اليمن العلامہ مقبن مہاد الوادحی الوادحی رحمہ اللہ نے کی ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر سات میں فرماتے ہیں جو لوگ حسن لغیری ہی حدیث کو رد کرتے ہیں اگر بعض مواقع پر ان کا اجتحاد بشرت یہ ہے کہ وہ اجتحاد کے اہل ہوں کہ وہ اجتحاد کے اہل بھی ہوں یہ ہو کہ یہ حدیث درج حسن لغیری کو نہیں پہنچتی تو ان کو یہ حق حاصل ہے رہی یہ بات کہ بالکلی حسن لغیری حدیث کو رد کیا جائے تو یہ سنتوں کو ٹھکرا دینے کی طرف ایک قدم ہے خطرناک بات ہے وہ کون سے علماء اسی کتاب ہے وہ کون سے علماء ہیں جو حسن لغیری کے قائل ہیں وہ کون سے علماء ہیں وہ کون سے علماء ہیں وہ سفیان ثوری وہ سفیان بن عویینہ وہ شافعی وہ یحی بن سعید القطان وہ محمد الحمبل وہ ابن عدی وہ محمد بن یحی اذ ذهلی وہ بخاری وہ ابو حاتم الرازی وہ نسائی ابود السجستانی وہ ترمذی دار قطنی بیحقی وہ غیرهم اور بھی وہ مختصر اس کتاب جنون نام ذکر کی ان کے بعد میں آنوا لے حافظ بن الصلاح حافظ النوی شاید وسائم بن تینیہ ابن القیم العراقی ابن حجر ابن حجر الذهبی ابن كثير برجب الحنبلی ابن ترکومانی العلائی السخاوي دولی هازرمی علامہ البانی بن باز بن عثمین بن مهاد الوادعی شيخ ربيع المدخلی شيخ ربيد الجابری عبدالنحسن العباد البدر لحیدان الفوزان محمد بن مهاد محمد عمر بازمول وغیره ان دیور پاکستان کے جو محدثین ہیں وہ بھی ان کی اکثریت حدیث حسن لغیره کو مانتے ہیں مخالفین کون ہیں بس دو نام جانتا تھا اس سوال سے پہلے ابن حزم اور حافظ بیر الرزی رحمہ اللہ رحمہ اللہ ان کو جانتا تھا ابن علمی دو لوگ اربیان ہیں عمر عبدالنحسن سلیم اور ابو محمد شیخ ابو محمد خورم شہزاد جو ایک سکتاک مصنف ہیں آپ کے سامنے ہے تو حدیث حسن لغیره معتبر ہے اور جس نے اس اصول کے مخالفت کی ہے وہ غلطی پر ہے نمبر ساتھ حدیث شاد کے اصولوں کے مطابق چلیں اب میں نے بتایا کہ کتنی ثقات حدیث حسن لغیره کو مانتے ہیں اور کون نہیں مانتے ہیں اگر حدیث شاد کے اصول کے مطابق اس مسئل کو تو لیں حدیث شاد کے اصول کے مطابق اگر ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرے تو اس کی روایت شاد کہلاتی ہے یعنی قابل قبول نہیں ہوتی اور ثقات کی روایت محفوظ یعنی قابل قبول ہوتی ہے یہ قائد اللہ تعالیٰ کے پیار پیامل صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث کے مطالق ہے کہ شاد حدیث وعیف ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ہم یہاں پر علماء کی اقوال کی بات کر رہے ہیں با سمجھا ہے کہ نہیں اگر حدیث کو ہم نہیں مانتے اگر شاد راوی بیان کرے اور یہاں پر یہ علماء رد کر رہے ہیں ان سارے ثقات علماء کے اس قائدے کو تو ان کی بات کے کوئی اعتبار باقی رہتا ہے خلاص کلام حدیث حسن غیری قابل حجہ تھے اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ غلطی پر ہیں نمبر آٹھ یہ قائدے یاد رکھ لیں کیونکہ اکثر سا یہ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں کس کی تحقیق کو دیکھیں کس کی تضعیف یا تصحیح کو دیکھیں کیا کریں ہم یہ قائدے یاد رکھیں اگر کوئی بھی عالم کس حسن حدیث کی تضعیف کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ حسن لغیر ہی حدیث کا انکار کرتا ہے اگر کوئی بھی عالم کس صحیح حسن حدیث کی تضعیف کرتا ہے صرف اس لیے کہ وہ حسن لغیر ہی حدیث کا انکار کرتا ہے تو اس کی تحقیق کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اگر وہ حدیث حسن کا انکار نہیں کرتا اور محدثین کی اصولوں کے مطابق دلائل کی روشنی میں کسی حسن حدیث کو ضعیف ثابت کرتا ہے تو اس کے تحقیق معتبر ہوتی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے نمبر نو دور حاضر میں حدیث کی تحقیق اور حکم کے متعلق علامہ البانی کے تحقیق ہی کافی ہے الا کہ کوئی عالم ان کے تحقیق کو کسی حدیث کے متعلق محدثین کی اصول اور علم کی روشنی میں حدیث میں غلط ثابت کرے تو اس کے بعد قابل اعتبار ہوگی نمبر دس عمر عبد المنعن سلیم کون ہے اس کی تحقیق کیسی ہے جس کا ذکر شخص برلہ زیر رحمہ اللہ نے کیا ہے شب حمد بن عمر بازمول حفظ غلط سے سوال کیا گیا دو لوگوں کے بارے میں ایک محدث ہے ابن نصر کے ابو اسحاق الحوینی معروف ہیں اور دوسرے ایک کتاب ہے جس کا نام تحسیر علم الحدیث اس کتاب کے بارے میں سوال کیا گیا وہ اس کتاب کے مصنفیں عمر عبد المنعن سلیم جن کا ذکر کیا گیا ہے شب حمد بن عمر بازمول حفظ غلط فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق کے تعلق سے تو فرماتے ہیں کہ بدایتی تو اس سے تو باتی ختم ہے علمی حاصل نہ کرے اور اور کی بات واضح ہو چکی ہے اور سخت سے تحضیر کی ہے لیکن کتاب کے تعلق سے فرماتے ہیں عمر عبد المنعن سلیم کی کتاب جو ہے کہتا ہے کہ علم الحدیث میں جو توجہ ہوئے وہ اس طریقے سے ہے کہ جمہور اہل علم کیوں نے مخالفت کی ہے جمہور اہل علم کی مخالفت کی ہے اور شخصہ فرماتے ہیں کہ جب وہ علفات ہیں ان سے میں آگاہ کرتا ہوں اور قائدہ تمہارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ جو اصل کتب ہیں اس علم علم الحدیث میں ان کی طرف توجہ کریں کیا وجہ ہے کہ آپ ان اصول کی کتابوں جو محدیثی کی معروفوں کو چھوڑ کر ایک ایسے شخصی کتاب کی طرف جانا چاہتے ہیں جن کو اصولی غلط ہے بلکہ محدیثین کبار محدیثی کی اصولوں کی مخالفت کرتا ہے تو کیا ضرورت ہے اسے کتاب کی طرف جانے کی بلکہ جن کتاب کا ذکر شیح صاحب نے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو تو یہ چاہیے کہ جیسے کہ ابن الصلاح کی کتاب ہیں مختصرات ہیں تدریب الراوی قدب ادن الصلاح وغیرہ جو کتاب ہیں ان کتابوں کا احتمام کریں جن پر اہل علم کا یعنی تحقیق علم اور عمل جاری رہا انہوں نے اس کا احتمال بھی کیا ہے آپ کیوں نازل کی طرف جاتے عالی کو چھوڑ کر تو آپ کو عالی کی طرف جانا چاہیے اور جو پست ہے کہ تو نہیں جانا چاہیے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدك اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتورو ایلی